کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں منال چودری ایران اور عالمی قوتوں کے مابین مذاکرات میں غیر ضروری وقفہ ایران اور عالمی قوتوں کے مابین بیانہ میں جاری مذاکرات تاتل کر شکار ہو گئے ہیں ایرانی مذاکرات کا مشاورت کے لیے جمعے کی شب تہران روانہ ہو گئے جس پر یورپی سفارتکاروں نے نرازگی کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ سن 2015 کی ڈیل کو بچانے کے لیے وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تہران حکومت کے مذاکرات کاروں نے چند نئے مطالبات سامنے رکھے ہیں جن پر امریکی اور یورپی سفارتکار زیادہ خوش نہیں البتہ باتچیت میں تکنیکی سطح پر پیش رفت ہوئی ہے ویانہ میں باتچیت کا یہ دور 29 نومبر سے جاری ہے روس اور مغرب پھر آمنے سامنے روس نے غیر معمولی طور پر ایسے سفارتی دستاویزات عام کر دیئے جن میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو مزید رکن نہ بنائے اور سابق سوید پریاستوں اور مشرقی یورپ میں اپنی سرگرمیاں محدود رکھے ماسکو حکومت نے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ بھی کیا ہے امریکی صدر کے مشیر براہ قومی سلامتی جیک سلیوان نے ان کی رد عمل میں کہا کہ ان کی حکومت بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں یورپی اتحادیوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے ان دنوں روس کے ایک لاکھ فوجی یوکرائن کی سہت پر جمع ہیں اور یہ معاملہ مغرب اور روس کے مابین ایک سنجیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں او آئی سی کا اجلاس موضوع افخانستان کی مدد پاکستانی دارالحکومت میں کل اتوار کے روز آرگنائزیشن آف اسلامی کورپریشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس میں ستاون مسلم ممالک اس بات کا جائزہ لیں گے کہ افخانستان کی کس طرح سے مدد کی جائے میزبان ملک پاکستان خطے کے دیگر ملکوں پر زور دے رہا ہے کہ افخانستان میں طالبان کی عملداری میں شہریوں کو ضروری انداد پہنچائی جائے پاکستانی وزیر خانجہ شاہ محمود قریشی نے البتہ واضح کیا کہ او آئی سی کے اجلاس کے انعقاد کا مطلب یہ نہیں کہ طالبان کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے بلکہ یہ صرف افغان عوام کی مدد کی کوشش ہے پچھلے دنوں کئی حلقوں میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ او آئی سی کو افخانستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے فلپائن میں سمندری طوفان کی تباہکاریاں فلپائن میں سمندری طوفان رائی کی تباہکاریوں میں اب تک تئیس افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے تقریباً دو سو کلومیٹر فگھنٹا کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کے ساتھ رائی جمعرات کو فلپائن کے وسطی اور جنوبی علاقوں سے ٹکرایا تھا حکام نے خبردار کیا ہے کہ مختلف جزائے پر بے انتہا تباہی مچی ہیں ملک کے کئی حصوں میں بجلی کی سپلائی اب بھی موتل ہے ریسکیو کے سرگرمیوں میں اٹھارہ ہزار فوجی شریک ہیں رائی اس سال کا سب سے طاقتور طوفان تھا اسرائیلی شخص کی ہلاکت ملزمان کی تلاش جاری اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں وسیطر سرچ آپریشن کیا ہے الزام ہے کہ فلسطینی دہشت کرتوں نے ایک اسرائیلی شخص کو ہلاک اور دو دیگر کو سخمی کیا ہے پوجی ترجمان نے بتایا کہ کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے تاہم جمعے کو مزید کئی مقامات پر چھاپے مارے گی ہلاک ہونے والے اسرائیلی شخص کی عمر 25 برز تھی اور جمعے کو اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں جمعیرات کو اسرائیلی شہریوں پر حملہ اور فوج کی جوابی کاروائی خطے میں جاری کشیدگی کی اکاسی کرتے ہیں جرمنی میں کرونا مخالفین کی ریلیاں کرونا وائرس کے پھیلاو کو محدود رکھنے کے لیے حکومت کی طرف سے متعرف کردہ پابندیوں کی مخالفت میں آج جرمنی کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں ہیمریک میں سب سے بڑے احتجاج کی توقع کی جا رہی ہے اور حکام کا اندازہ ہے کہ آٹھ ہزار افراد اسرائیلی میں شریک ہو سکتے ہیں احتجاج کرنے والے بچوں کی ویکسینیشن کے خلاف ہیں برلن حکومت نیکسینیشن کو لازمی قرار دینے پر بھی غور کر رہی ہے جس وجہ سے اس کے مخالفین میں خصہ بڑھ رہا ہے ٹک ٹاک ویڈیوز کے سبب امریکی سکول ہائی الرٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر گردش کرنے والی چند ویڈیوز کے تناظر میں امریکہ میں سکولوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے ٹک ٹاک پر چند ایسی ویڈیوز دیکھی گئیں جن میں اسکولوں پر فائرنگ اور حملوں کے خطرات کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی تناظر میں ملک بھر کے اسکولوں کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور وائٹ ہاؤس نے بیان جاری کیا ہے کہ معاملات پر نگاہ رکھی جا رہی ہے حکام نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے ہیں کہ مذکورہ ویڈیوز یا ان میں بیان کردہ انتباہ حقیقی ہیں امریکہ میں اسکولوں پر فائرنگ کے واقعات معمول بن چکے ہیں جو روٹ ایک سال میں سولہ سو سے زائد ٹیسٹ رنس انگلیش کرکیٹر جو روٹ ٹیسٹ میچز میں ایک ہی سال میں سولہ سو سے زائد رنس بنانے والے تاریخ کے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں ایڈی لیکٹ میں جاری دوسرے ایشیس ٹیسٹ میں آج تیسرے دن کے کھیل میں روٹ باسٹھ رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے سن دوہزار آٹھ کے بعد اس سنگمیل کو عبور کرنے والے وہ پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں ایک سال میں سب سے زیادہ ٹیسٹ رنس بنانے والوں میں پاکستانی بلے باس محمد یوسف سرے فہرست ہیں جنہوں نے سن دوہزار چھے میں مجموعی طور پر ایک ہزار ساتھ سو اٹھاسی رنس بنائی تھے مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے